السلام علیکم ناظرین ایپیسوڈ وان سیونٹی پور کے ٹریلر ٹو میں آپ سب کو خشام دید ٹریلر کے شروع میں عثمان صاحب اور ان کی سپائی کڑو پر سوار اپنے قرارگاہ پہنچتی ہے قرارگاہ کو جلتا ہوا دیکھ کر عثمان صاحب حق کا بکہ رہ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے تکلیب کی بغیر پتہ حاصل نہیں ہوتی اس راستی پر دکھ ہے خون ہے جان دینا ہے اگلی منظر میں سروجہ اپنے باپ بے ہان بے کو باہو میں لے کر چلاتے ہوئی کہتی ہے بابا عثمان صاحب سپائیوں سے کہتی ہے ترکیہ تیم ہو جاتا ہے لیکن کبھی بھی بگر نہیں ہوتا اگلی منظر میں اورحانہ اور علاودین بزنطینی سپائیوں کی ساتھ سخت جنگ لڑتی دکائی دیتی ہے ادھر سعوت میں ہولپیرہ باجیان سے کہتی ہے جب ہماری مرد اور سپائی ہمارے خاطر اپنی جانوں کی نظرانے پیش کر رہی ہے تو میں کسی کی دماغ میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں چاہتی اگلی منظر میں بالا حاتون ندی میں حلیمہ کے ڈڈ بارڈی کی ساتھ روتی ہوئی دکائی دیتی ہے ادھر سپیہ حلیمہ سے کہتی ہے تم اس خاندان کو تباہ کرو گی بلکل اسی طرح جسی انہوں نے تمہارے خاندان کو تباہ کیا تھا کراسی کہتی ہے دوست ہے دشمن ہے غدار ہے جاسوس ہے بیگم خاتون ایک ہیتی ساتھ ہے بیگم خاتون کراسی پر خنجر سے حملہ کرتی ہے مگر کراسی اس حملے کو ناکام بنا کر اس کے گلے پر خنجر رکھ دیتا ہے بیگم سپیہ سے کہتی ہے میں قسم کہتی ہو جو تم نے کیا ہے وہ بغیر سزا کی نہیں رہے گا ایک ہیتی ساتھ ہے بیگم سپیہ کی چہرے پر توق دیتی ہے سپیہ اپنا خنجر بیگم کی گردن پر رکھ کر کہتی ہے مجھے تمہارے اس خوبصورت چہرے پر بہت افسوس ہے ادھر عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتی ہے یہ حوصلہ ہارنی کا نہیں بلکہ دشمن کا گلہ گوٹنے کا وقت ہے اگلے منظر میں اقسار قلی کی سامنے جرکتے سپاہیوں سے کہتی ہے چلیئے اس ناپاک لوگوں کی قلی کی دیواریں گرا دے اس کے ساتھ ہی ارحان رسی کاٹ کر اقسار پر حملہ شروع کر دیتی ہے ادھر عثمان صاحب کہتی ہے یہ جنگ اللہ کی تعریب کی ساتھ چلنے والوں اور گمراہی میں رہنے والوں کی درمیان ہوگی تو ناظرین اسی کی ساتھ ہی ٹریلر بھی احتتام پذیر ہوتا ہے آج کی زبردست ٹریلر کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں